اللہ اکبر اللہ اکبر فقہ کی کتابوں میں صدیوں سے ایک مسئلہ چلا رہا ہے مشتہدین اس کے قائل ہے چاروں عیمہ اس کے قائل ہے کہ جب لڑکی کا نکاح ہوگا تو اس کے ہمپلہ میں ہوگا پیرلل ہوگا لڑکا اس کا کفو ہونا چاہیے برابر کا یا اس سے اونچا ہونا چاہیے تو اس برابری میں اس اونچائی میں اس کی ذات بھی دیکھی جاتی ہے ذات سے مراد قوم اس کا خاندان بھی دیکھا جاتا ہے اس کا نصب دیکھا جاتا ہے اس کا اہدہ دیکھا جاتا ہے اس کا مال دیکھا جاتا ہے فقہہ لکھتے ہیں کہ جو اونچے خاندان کا آدمی ہے وہ ایک کم تر خاندان کی لڑکی کا پیرلل ہے لیکن اونچے خاندان کی لڑکی کم تر خاندان کی لڑکی اس کے جوڑکی لڑکے کے جوڑکی نہیں ہے ایک بہت مالدار گھرانے کی لڑکی ایک بہت غریب لڑکے کی جوڑکی نہیں ہے یہ اس کے پیرلل نہیں ہے ایک ایسے پیشے سے واپستہ لڑکی جس کا باپ ایسا پیشہ ہو کمانے کا ایسا ذریعہ ہو جو قابل عزت سمجھا جاتا ہے لڑکا ایسا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو زیادہ قابل عزت نہیں سمجھا جاتا ہے تو یہ لڑکا اس لڑکی کے جوڑکا نہیں ہے میری بھی بحث ہوئی میں جب میں نے کتاب لکھی نا تعدد زوجات پر زیادہ شادیوں پر جب میں نے کتاب لکھی تو اس میں میں نے یہ بھی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ ایک بیوی پر قنات کا نتیجہ ہے کہ لڑکیوں کے رشتے ان کے جوڑ میں نہیں ہو رہے ہیں پیرلل نہیں ہو رہے ہیں نہ خاندانی لحاظ سے نہ مالی لحاظ سے نہ پیشہ ای لڑکیاں اپنے ستھے کم تر میں جا رہی ہیں سپلائے زیادہ ہے ڈیمانڈ کم تو ڈیمانڈ کم ہونے سے ویلیو بولو جب چینی بہت زیادہ ہو خریدہ خریدار نہ ہو تو چینی اوپر جائے گی نیچے آئے گی ویلیو کم اس کو اس کے اوریجنل ریٹ نہیں ملیں گے تو ایسے ہی لڑکیاں ہول سیل کے حساب سے ڈیمانڈ ایک ہی رکھنی ہے ہر آدمی نے تو عورت کی ویلیو کیا ہو گئیں لڑام سے نیچے اس کو نہ اس کے جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے مہر بھی اس کے جوڑ کا نہیں مل رہا پونے پونے پانچ ہزار ساڑھے تین ہزار پونے چار ہزار یہ مہر چل رہا ہے مارکٹ میں کچھ بھی اس کو اس کے جوڑ گا بس یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا بچہ ہو لڑکا ہو بس اتنا کافی ہے کچھ چرس ورس نہ پیتا ہو کچھ دنوں میں یہ شرط بھی خطب ہو جائے گی چرسی ہو بھلے تو میں نے جب اپنی کتاب میں یہ سارے حکام لکھے تو ایک صاحب علش پڑے کہنے لگے میں یہ فقہ شکہ نہیں مانتا فقہ شکہ کی کتابوں کے حوالے دیئے نا اپنے فقہ شکہ کہہ رہے ہیں قرآن تو کہہ رہے ہیں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوے والا آپ نے بول دیا کہ لڑکا قابل عزت ہونا چاہیے جتنی لڑکی اور عزت میں چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں خاندان ہے نسب ہے اور پیسہ ہے دینداری بھی اس میں سب سے پہلے تو دینداری ہے اور بھی چیزیں ہیں تو انہوں نے کہا یہ نسب وسب کیا ہوتا ہے خاندان کیا ہوتا ہے پیشہ کیا ہوتا ہے فقہ لکھتے ہیں ایک لڑکی کسی بڑے آفیسر کی بیٹی ہے بعض لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے لیکن جس شعبے سے وابستہ ہیں وہ شعبہ قابل عزت ہے اب ٹیچر ہے آپ کے کوئی ٹیچر ہیں کم تنخواہ ہے لیکن ٹیچر ہونا ایک عزت ایک قابل عزت ہے نا آپ کسی کو بتاتے ہیں میں کس یونیورسٹی میں کیا ہوں پروفیسر ہوں لیکچرار ہوں بریگیڈیر ہوں کرنل ہوں جج ہوں ہائی کورٹ میں وکیل ہوں اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی آپ کا پیشہ کیا جی میں بھنگی ہوں ایک مثال دے رہے ہیں تو حرام تو وہ بھی نہیں ہے اگر آپ محنت کر کے کما رہے ہیں اور قیامت کے دن ہو سکتا ہے بھنگی کا مقام اس کرنل سے زیادہ ہو اس جج سے زیادہ ہو اس لئے کہ اس میں تقوی تھا اور اس میں تقوی نہیں تھا تو اصل عزت تو اس بھنگی کی ہے جس میں تقوی ہے اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کی نظر میں زیادہ قابل عزت کون ہے جس میں تقوی ہے لیکن دنیا کے احکام میں اللہ نے شریعت نے اس کی رعایت کی ہے کہ نظام کو چلانے کے لیے جو میارات ہیں دنیا میں وہ اگر شریعت کی اگینس نہ ہو تو شریعت ان میار کو نہیں چھیڑتی ہے اس کو واقعی رکھتی ہے کہ دنیا کے نظام اسی طرح چلتا ہے کہ اگر آپ نے ایک جج کو اور ایک بھنگی کو ایکوال کر دیا برابر کر دیا تو نظام چلے گا دنیا کہاں کہاں چلے گا سبریم کورٹ کے جج کو آپ کو عزت دینی پڑے گی اس کو الگ پروٹوکول دیا جاتا ہے آفیسر کو الگ پروٹوکول دیا جاتا ہے مینیجر کا الگ پروٹوکول ہوتا ہے ماں تحتوں کا الگ ہوتا ہے تو اسلام نے جو عورت کے لیے حکم دیا کہ کفو میں نکاح ہو کفو، ہمپلہ، جوڑ یہ اس لیے کہ نکاح اگر اخروی معاملہ ہے تو دنیاوی معاملہ بھی ہے دنیا میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کیونکہ اگر جوڑ کا نکاح نہیں ہوگا تو نکاح کی جو مسلحتیں ہیں نکاح کے جو فائدے ہیں وہ حاصل بولو نہیں ہوں گے شوہر کم تر ہو جائے گا عورت برتر تو وہ ماں تحت ہو کے چلے گی دیکھو آرمی میں آفیسر جو ہے وہ مخنچو قسم کا آگیا اور ماں تحت جو فوجی ہیں وہ سارے ذہین فتین بہت ہی بہت ہی ہائٹ میں بھی اچھے اور پرسنیلٹی وائز بھی اور جو کمیشن آفیسر ہے ان کا جو ساڑے چار فٹ کا فور اگزیمپل اور ہیوی اوپر سے کیا ہے فارغ ہے تو ایک آدھ ایسی کرپشن ہو جائے دھاندلی ہو جائے تو چل جائے گا نظام لیکن اگر کمیشن آفیسر سارے مخنچو قسم کے بھرتی ہونے لگیں ہے بھئی اور آئی ایس ایس بھی کلیر کر کے جو جائیں وہ رنگ روٹ ہوں تو چلے گا نظام نہیں چلے گا نا اس لئے آفیسرز میں دیکھی جاتی ہے پرسنیلٹی دیکھی جاتی ہے وادچیت کا اسٹائل دیکھا جاتا ہے کانفیڈنس دیکھا جاتا ہے تاکہ ماتحت اپنے آفیسر کی اطاعت کرتے ہوئے عار اور زلت محسوس نہ کرے وہ کہے کہ یہ واقعی اس قابل تھا کہ میرا آفیسر بنتا ہے یہ انسان کی نفسیات ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 99.9% اہدے اسلام لانے کے بعد انہی کو دیئے جو جاہلیت میں بھی سردار تھے قوم کے اس لئے کے زمانے جاہلیت میں بھی وہ سردار اس لئے بنے کہ ان کے اندر ایسے گرڈز تھے ایسی قابلیت تھی کہ وہ قوم کے سردار بن گئے لوگ ان کو سرداروں کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے ذہنی طور پر تیار تھے تو اگرچہ وہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا لیکن جیسے اسلام میں کنورٹ ہوئے فورا انہوں کو اسلام میں ہدہ دے دیا گیا تب ہی حدیث میں آتا ہے خیاروکم فی الجاہلیتی خیاروکم فی الاسلام زمانے جاہلیت میں کفر میں جو لوگ اچھے تھے اسلام میں بھی وہی کیا ہیں وہی بہتر ہیں تو یہ دنیا کا نظام تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا فقہہ نے جوہنا اپنی طرف سے ماذا اللہ تفصیلیں بیان کی ہیں کہ لڑکی کا یہ اگر وہ لڑکی جناب اتنے اونچے اس کا باپ اگر کوئی جج ہے یا کوئی بریگیڈیر ہے یا کوئی بہت بڑا آفیسر ہے اور لڑکا اگر مثال کے طور پر جھاڑو لگاتا ہے گلی محلے میں تو یہ نکاح یہ غیر کفو میں نکاح ہے اس کی کچھ شرطیں باپ کی اجازت کے بغیر تو منقیدی نہیں ہوگا چاہے لڑکی راضی بھی کیوں نہ ہو کیونکہ اس میں باپ کی بھی بدنامی ہیں اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو کل ادم قرار دے دے تو یہ کہاں سے نکالا آپ نے اسلام تو کہتا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تو میں نے کہا پھر آپ یعنی اگر یہی بیس ہے اس کی تو پھر آپ کے آفس میں تو جو آپ کا باس ہے ہو سکتا ہے آپ کے ماں تحت نمازی ہو وہ نماز نہ پڑتا ہو تو باس تو پھر اس کو ہونا چاہیے جو کون ہے جو نماز پڑتا ہے بس ہر آدمی ایک ڈگڑگی جیو ہوتی ہے نا جیسے بندر کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے کتنا خطرناک ہے نہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ بندر کے ہاتھ میں گرنیڈ آ جائے بندر کے ہاتھ میں بندوق آ جائے تو سب بھاگیں گے بھئی کسی بھگ کسی پہ بھی چلا دے گا تو آج بھی ایسا ہی ہے علم آگیا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو علم کے اہل نہیں ہیں اٹھا اٹھا کے فتوے لگاتے رہتے ہیں لوگوں کو بس ریفرنس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں کہ حدیث کا حوالہ بھی دیئے محترم نے اور محترم نے قرآن کی آیت بھی پیش کی ہے اوپر سے کیا ہے خالی اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر